ہندی فلموں کے جانے مانے کا لکار اور فلم ندیشہ افسادیش کوشک نے بیسی میریہ سیٹھلو سے باشید کرتے ہوئے سیم یوگی آدیتنات کی جمکر تعریف کیے ساتیش کوشک رازدانی لخنوں میں اپنی فلم کاغس ٹو کے شوٹنگ کر رکھیا اور انہوں نے کہا اتر پردیش میں تیزی کے ساتھ فلموں کا وقاف ہو رہا ہے اور سیم یوگی آدیتنات فلم اوڈیو کو بڑھاوا دی رہی ہیں فلم کاغس ٹو کی شوٹنگ رازدانی لخنوں میں چل رہی ہے سادہ بہار ایکٹر ستیش کوشک جی ہمارے ساتھ ہیں سر لخنوں میں آپ کا دوبارہ سواگت ہے لخنوں میں شوٹنگ سوگرہ کیا کرتے ہیں اور نوابوں کی نگری میں آپ ہیں سب سے پہلے سر سوال آپ سے فلم کاغس ٹو میں کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملے تکی کاغس ہماری پیچر تھی جو لاسٹی ہے جو میں نے ڈریکٹ کی تھی سلمان خان اور ہم نے ان کی کمپنی نے ملکیاں بنائی تھی پیچر زی فائف پہ آئی تھی پینڈمک کی وجہ سے ایکچولی اوٹیٹی پہ ریلیز ہوئی تھی یا دروائیت ہم کو تھییٹر میں ریلیز کرنی تھی اور پیچر بہت کامیاب رہی کاغس برینڈ کامیاب رہا اور کاغس جو تھی وہ یو پی کی پرشت بھونی پہ ہی تھی کیونکہ ایک مرتق کی کہانی تھی جس کو کاغس پہ مرتق گوشت کر دیا گیا تھا اور وہ اٹھارہ سال تک لڑا تھا اس بات کو پروو کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے تو کاغس جو فرنچائزی ہے وہ ہم بنانا چاہتے ہیں جو نیگلیجنس آف سسٹم کے بارے میں کہ ہم سسٹم میں اگر کچھ کوئی غلط ہے تو اس کو ہم اپنی طرف سے کیا بولے مطبع اس کو درشاہ پبلک ایک کومن مین کی ویتھا بتائیں اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی طرف سے کیا سجھاف دے سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے تاکہ کومن مین کو بہرانی نہ ہو سر آپ نے اتر پردیش کی بات کی لکھنو کی بات کی پہلے بھی شوٹنگ یہاں پہ کرتے رہے ہیں کیا وجہ ہے سر ادھر حالی میں دیکھا گیا کچھ سالوں سے لکھنو کانپور کی بھادشاہ میں بہت ساری فلمیں شوٹ ہو رہی ہیں یہ جو پردیش جو سب سے بڑا پردیش ہے سمدھینا ہندوستان کا وہ اس کو رپریجنٹ کرتا ہے تو یہاں کی جو کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بڑی بھاتی ہیں جو ڈے ٹو ڈے لائف یہاں کی گلیاں ہیں یہاں کے گھر ہیں یہاں کی سڑکیں ہیں یہاں کی پولٹیکل جو سیچوئیشن ہے سوشل سیچوئیشن ہے اور یہ کراکاروں کی نگری ہے رنگ کرمیوں کی نگری ہے لیکھکوں اور پویٹس کی نگری ہے تو فلم کاروں کو بڑا مزا آتا ہے کہ اتر پردیش کی طرف چلے اور اتر پردیش میں اگر بھارت کی کوئی بھارتی اکانی چنانی ہے تو اس کے لئے پرشت بھومی جو ہے اتر پردیش ایک دم پرفیٹ ہے